خطبہ نمبر اٹھارہ علماء کے درمیان اختلاف فتوہ کے بارے میں اور اسی میں اہل رائے کی مذہبت اور قرآن کی مرجعیت کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترد على احدهم القضیت فی حکم من الاحکام فی حکم فیہا بغیر ثم ترد تلك القضیت بعینها على غیره فی حکم فیہا بخلاف مذہبت اہل رائے ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی مسئلے کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ کر دیتا ہے اور پھر یہی قضیہ بے اینہی دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے ثم يجتمع القضاة بذالک عند الامام اللہ استقباؤم فیسوب آراؤم جمعا اس کے بعد تمام قضاة اس حاکم کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنایا ہے تو وہ سب کی رائے کی تائید کر دیتا ہے جبکہ سب کا خدا ایک نبی ایک اور کتاب ایک ہے تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا خدا نے دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہیں اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا تقسر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ عن تبریغہ وعدائی واللہ سبحانہو یقود ما فرطنا فی الكتاب من شئی فیہ تبیان کل شئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شئی کا بیان موجود ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا وَإِنَّ الْقُرْآنَ بَاہِرْهُ عَنِيقُ وَبَاطِنُهُ عَمِيقُ لَا تَفْنَا عَجَائِبُ وَلَا تَنْغَذِي غَرَائِبُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن عمیق اور گہرہ ہے اس کے عجائب فنا ہونے والے نہیں ہیں اور تاریخیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں ہو سکتا ہے موسیقی